السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بہت زبردست آلو اور کوفتے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو کوفتے ہیں مٹن کے ہیں اور بہت زبردست ہے بکرا ایٹس پیشل میں یہ میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کر رہی ہوں بہت زبردست ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریے گا آپ کو کھا کے بہت مزا آئے گا ٹھیک ہے تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آلو اور کوفتے ہم کس طرح سے مزیدار سے زبردست سے ریڈی کریں گے جی تو یہاں پہ مٹن کا کیمہ لے لیا ہے میں نے حاف کے جی اور ایک میڈیم سائز کی پیاز لیے اس کو چوب کر لیا ہے تین ہری مرچے لیے ان کو بھی چوب کر لیا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے کیمے کے اندر ڈال لیا ہے کیمے کو اچھی طرح سے ہاتھوں سے واش کرنے کے بعد آپ نے جوڑ کے میں ڈالا ہے اور پیاز کا پانی بھی نکال لیا ہے اب اس کے اندر ایک ٹیبل سپون ادرکو لیسن کا پیسٹ ایٹ کریں گے تو ادرکو لیسن کا پیسٹ ایٹ کرتی ہے اب اس کے اندر کچھ مشاملات کریں گے زیرہ لیا ہے ون ٹی سپون، ہاف ٹی سپون، کالی مرچے اس کو موٹا موٹا پیس لیا ہے نمک لیا ہے ون ٹی سپون، گرم مسالہ ون ٹی سپون ہے بلکل لیول کر کے اور دھنیا پاوڈر ون ٹی سپون ہے ہاف ٹی سپون لال ورش کا پاوڈر ہے اور ون ٹی سپون ڈائے ریڈ چلیز ہیں بس باقی ہو گئے سفید والا زیرہ بھی ون ٹی سپون ہے نمک اور میرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے اقارڈنگ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ سارے مسالے ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اس کو ہم نے اچھے سے میکس کرنا ہے اب اس کے اندر آپ نے ڈال لینا ہے بیسن بیسن آپ نے چور ٹی سپون لے کے اس کو چولے تبیہ کے اوپر تھوڑا سا اس کو بھون لے گئے اس کو بھون لینا ہے اپنا ہم نے اور اگر آپ کے واس بیسن نہ ہو تو آپ اس کے اندر میدہ ایڈ کر سکتے ہیں میدہ ہم لیں گے تقریبا تین ٹی بل سپون اس کے اندر اس وقت میدہ ایڈ کر دیں گے تین ٹی بل سپون میں نے لیا ہے اور اس کے اندر ڈال رہے ہیں اس کو اچھے سے میکس کریں گے پھر بعد میں اس کے اندر انڈ ڈالیں گے بلکل چھوٹے والا جوڑنا چھوٹے سا اس کا وہ ڈالنا ہے کیونکہ یہ ہے آدھا کلو اگر بڑا آپ کے واس انڈا ہے تو اس کو توڑ کے ہاف انڈا ڈال سکتے ہیں اب اس کے اندر انڈا ہم ڈالیں گے انڈا بھی ڈال دیا اس کو میکس کر لیے ساری چیزوں کو ہم نے اچھے سے میکس کر لیا ہے اب اس کو ہم تقریبا ایک ہنٹے کے لئے رکھ دیں گے تاکہ سارے مسالوں کا ٹیسٹ ہمارے متن کیمہ اس کے اندر آجائے تو اس کے بعد میں اس کو رکھ دیتے ہوں پھر ہم دوسری تیاری کر لیتے ہیں اس کو تقریبا ایک ہنٹہ رکھنے کے بعد ہاتھوں پر آپ نے پانی لگانا ہے اور چھوٹے چھوٹے سے اس کے کوفتے بنا لیتے ہیں جو سائز بھی آپ کو رکوائرد ہے دیکھیں اس طرح سے اس پر آپ نے یہ دیکھتا ہے کہ کوئی کریک نہ ہو اس طرح سے آپ نے سارے بنا لیتے ہیں دیکھیں ہم نے سارے کوفتے تیار کر لیا ان میں کسی پر بھی کوئی کریک نہیں اچھا ہم نے شیلو فرائی کر لینا ہے تو ہم فرائی پین میں تھوڑا سوئل دالیں گے ہر طرف سے براؤن کر لینا ہے یہ دیکھیں میں تھوڑا سوئل لے کر اس کو فرائی کروں گے ہر طرف سے براؤن کر لینا ہے اور پھر یہ جو آئل بچے گا اسی میں پھر ہم اس کا سالم تیار کریں گے تو ابھی اس کو نہیں شیٹنا ہے جب ایک طرف سے براؤن ہو جائے اس طرف سے اس کے اپنے سائٹ باؤن ہو جائے یہ دیکھیں یہ سائٹ باؤن ہو جائے اسی طرف سے اس کو باؤں کر لینا ہے لیکن جب تک ایک سائٹ باؤن نہ ہو اس کے سائٹ چین نہیں نہیں تو ہر طرف سے یہ باؤن ہو جائے تو اب ہم اس سے شنی میں نکال لیں پیاز بیٹھ روں لگے ایسا ازاقی اور ملک سکے اچھا دیکھئے ایکیس سائز میں اپیاز براؤن کر لیا ہے اس کا لائٹ گراؤن ہو گیا ہے اب اسی پیچ پیچ پہ ڈال دیں گے زیرا سابتگوارا ایک فیسپون بھٹے اور پانی ایٹ کریں گے تاکہ پیاز کا رنگ ہم نے یہاں پر روک دینا ہے اس سے زیادہ نہیں کر لیے یہاں پر ایک ٹی سپون لے لیا ہے ہم نے نمک ایک ٹی سپون لیا ہے ایک ٹی سپون لیا ہے یہ بھی ہم نے ایک ٹی سپون لیا ہے بھرکے ہلڈی لیا ہے بلکہ بلکہ نمک اور میٹھ آپ اپنے ٹی سپون لیا ہے اس کو ڈال دیں گے ہم اس کے اندر اور یہاں پر میں نے دو لارڈ سائز کی ٹوماٹر لے کے ان کو چوب کر لیا ہے یہ بھی اس کے اندر ڈال دیں گے اور ڈال دیں گے ادھرکو لیسن کا پیسٹ وہ ہم نے ڈالنا ہے دو ٹی بل پول ساڑی چیزیں ڈالنے کے بعد اس کو مکس کر لیں گے اور ہم نے اس کو ڈھک کے ٹی سپون لیا ہے جو میٹھک vindی دو لیا ہے اور اس کو میں نے اچھے سے بھونڈ رہی ہوں اب اس کے اندر میں نے آلو ایڈ کرنے یہ دیکھئے میں نے چار پانچ آلو لے کے اس طرح سے آپ نے ان کو بڑے بڑے ٹکروں میں کٹ لینا ہے ٹھیک ہے یہ اس کے اندر میں نے آلو ایڈ کرنے اگر آپ چاہیں تو نہ ڈالیں آلو لیکن میں ڈالتے ہوں اس کا کوکٹوں میں اچھے لکھتے ہیں تو یہ ڈال دی ہیں میں نے اس کے اندر اب ان کو تھوڑا سے اس کے ساتھ ڈھونوں گی میں پانچ منٹ تک اور پھر کوفتے اس کے اندر ڈال کے اور پانی ڈال کے اس کو پکائیں گے اب پانچ منٹ میں اس کو ڈھون دوں پھر آپ کو دکھاتے ہوں تو دیکھیں اس کو اچھی طرح سے میں نے ڈھون گیا اس کا آل اوپر آگیا ہے اب اس کے اندر ہم پہلے پانی ایڈ کر دیں اور پھر کوفتے بھی ڈال دیں کوفتے پہلے اسی لی نہیں ڈال دیں پہلے پانی ایڈ کر دیں پہلے پانی ایڈ کر دیں جتنا بھی آپ نے ڈالنا چاہتے ہیں اپنے پانی ڈال دیں اب ہم اس کے اندر کوفتے بھی ڈال دیں کوفتے بھی ڈال دیں کوفتوں نے بھی کوک ہونا ہے ہم نے جب ڈالا تھا پہلے صرف اس کو ہم نے فرائی کیا ہوئے اوپر اوپر سے یہ براؤن ہوئے ہیں اب ڈال کے اس کو میڈیم لو فلین پہ پکائیں گے جب تک کہ آلو نہیں کریں گے تب تک کوفتے بھی پکیں گے دیکھیں اب یہ بلکل کوفتے بھی ہمارے گل گئے ہیں اور آلو بھی گل گئے ہیں بہت اچھی طرح سے سوفٹ ہو گئے ہیں یہ بلکل اب ریڈی ہو گیا اب ہم نے اس ٹیچ پہ اس کے اندر کچھ چیزیں ڈال دیں جب یہ گل جائیں گے ہم نے ڈالنا ہے دھنیا پاودر اس کے اندر ایک ٹی سپون اور پھر ڈالیں گے گرم مسالہ پاودر ہاف ٹی سپون بلکل لاسٹ میں ڈالا ہے اس کا کلر تاکہ بلکل فریش سا اور زبردست سا رہے تو یہ ڈال کے اب ہم اور اس کو مکس کرتے ہیں پہلے تو مکس کرتے ہیں ہم نے مکس کرتے ہیں اب ڈالیں گے ہرا دھنیا اور ہری مرچیں اور ہو جائے گا یہ بلکل ریڈی زبردست سے ہمارے مطن کوفتیں آلو کے ساتھ زبردست سے ریڈی ہو گئے اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائپ کیجئے شیئر کیجئے اور میری چینل کو سبسکرائب کر کے بے لیکن دبائیے کیونکہ اس سے آدھے والی میری ہر نئی ریسپی سب سے پہلے فری میں آپ تک پہنچے گئے اللہ حافظ